بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوشت تربیت میں پایا ایک روز آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں مصروح دیکھا تو دریافت کیا کہ آپ دونوں حضرات یہ کیا کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اولات عزت سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا کہ اس سے پہلے میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی میں اس کا تذکرہ والد گرامی سے کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کچھ تعمل ہے تو اپنے طور پر غور و فکر کر لو کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت نے فطرت کو سوار دیا تھا ایک رات توقف کرنے کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا جس وقت آپ ایمان لائے آپ کے عمر دس سال یا نو سال یا اس سے بھی کچھ کم تھی آپ ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے بچمن میں بھی کبھی بتپرستی نہیں کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تذدیق کی جو اللہ تبارک وطالہ کی جانب سے آپ کے پاس آئی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزہ تبوک کیلئے روادہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ اپنا نائب مقرر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے طرف ایسے ہی ہو جیسی نسبت حضرت حارون کو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ آخری حدیث بخاری شریف کے کتاب المغازی بابو غزوت تبروک سے لی گئی ہے